بہترین پلان کے جیسا کیاپ سکرین پر دیکھ پار ہوگی اس کی موڑوں کو ڈسکس کریں گے جس کا سائج ہے 24 کراس فورٹی 24 بائی چالیس میں ہاؤس پلان کیا ہے بہترین پلان حالانکہ جگہ تو کافی ہے لیکن جو پلان میں نے کیا وہ ماتر 24 بائی چالیس فٹ میں پورا مکان ریڈی ہو جاتا ہے وینٹلیشن کی بات کریں تو پراپر طریقے سے وینٹلیشن ہے کیونکہ اس سبی طرح اوپن ہے فٹ کار پارکنگ ہے گارڈین ہے اور ساری ویوستہیں آپ کو اس گھر میں دیکھنے کو ملیں گی آپ کو ایک موڈرن لک دیکھنے کو ملتا ہے تو اسی موڈر کو ڈسکس کریں گے 24 بائی چالیس میں تو آپ بنے رہے شوڑوں ملکاتار میں ہوں پہنچھاگڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے بھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں اس سب ویل آئیکن ضرور دبا دیں جیسے میرے آنے والے سب ویڈیو آپ دیکھ سکے دوستو میں ایک انانوشمنٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ ہماری پیڑ سروس کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ڈسکیپسن میں ہے آپ وہاں پر جا کر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ تب ہی کانٹیکٹ کریں جب آپ ہماری پیڑ سروس کے استعمال کرنا چاہیں کیونکہ وہاں پر 50% پیمنٹ آپ کو ایڈوانس دینا ہوتا ہے 50% بعد میں تو اس کا آپ کو پیشش دھیان رکھنا ہے تو اگر ہم بات کریں دیکھی گا چاروں طرف اسپیس کی تو اگر ٹوٹل یہ اگر ہم بات کریں لمبائی کے تو لگ بگ 60 فٹ ہے لیکن میں نے چالیس فٹ میں بنایا ہے اور اسپیس دیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ اگر ہم بات کریں تو یہ لگ بگ آپ کا 35 فٹ کے اسپاس آپ کا بن کیا تھا ساری ساری 33 فٹ کا 33 فٹ کا آپ کے بن کے رہا تھا تو چوبیس بائی چالیس میں مکان بنایا ہے بعد باقی اور اسپیس آپ کا اوپن دیا ہے اسے ونٹلیسن کے پرابلم نہ ہو تو یہی پورا ہے اگر ہم اسے جوم کر کے آپ کو دکھانا چاہیں تو آپ جوم کر کے اسے دیکھ سکتے ہیں پراپر طریقے سے اس کا یہ اس کا مینڈور ہے جو گلاس کا دیا ہے میں نے یہ ونڈو ہے گلاسز کی یہ بھی دور ہے اور یہ بھی دور ہے یہ کار پارکنگ اور بائیک پارکنگ یہ آپ کا کچھ ڈیزائنگ کا پارٹ ہے اگر ہم بات کریں اس کے فائس پرور یہ دیکھیں فائس پرور ہے سٹارٹنگ میں یہ آپ کا پارکنگ گارڈن وغیرہ آپ کا ایریہ چھوٹ جاتا ہے یہ آپ کا گیش ٹوم ہے جس کے لئے میں نے الگ سے ایک گلاس دور گلاس ونڈو اور یہاں سے بھی دور دیا ہے یہ آپ کا ایک پورا گیش ٹوم بڑا سا بنا کر میں نے ریڈی کیا ہے اور یہ کچھ ڈیزائنگ بھی کیا ہے اس کا دیئے آپ کا آگے گارڈن ہے اور یہ اس کا مینڈور ہے جہاں سے انٹری کریں گے مکان میں اور اس کے سائیڈ میں دو گلاس کے ابھی میں نے دیئے ہیں ونڈلیشن کے لئے تو مینڈور سے انٹری کرتے ہیں تو آپ ہال میں آ کر انٹری کرتے ہیں یہ بڑا سا ہال ہے آپ کے پاس اور اس ہال سے اس دونوں روم میں انٹری ہے اور یہ سائیڈ میں آپ کا دیکھ پا رہا ہوں یہ کچھین ہے جو ڈور اور ونڈو میں نے دیا یہ کچھین یہ دو بیڈڈوم ہے لیٹن بات کی بات کریں تو لیٹن بات دوستو اس گیلری سے ہوتے ہوئے پیچھے میں نے جسٹ کارنر پر کریٹ کیا ہے لیٹن بات یہ دیکھئے گا آپ اس کارنر پر بھی بنا سکتے ہیں اور میں نے جو جگہ یہاں پر چھوڑی ہے تو اس لئے آپ دونوں روم میں ونڈلیشن چاروں طرف سے ونڈو لگوا سکتے ہیں ونڈلیشن کا کوئی بھی پرابلم نہ ہو لیٹ بات جسٹ پیچھے ہے کسی نہیں بات کریں تو ہال میں ہے اور آپ کا ایک گیسٹ روم دو بیڈڈوم اور ہال کار پارکنگ بغیرہ پورا دیکھنے کو مل جاتا ہے لائچ فلور کی بات کریں تو یہ پورا لائچ فلور ہے میں نے چاروں طرف سے چھت بنایا ہے ساڑھے تین فٹ کا بانڈری دے دیا نورمل سا اور کچھ بھی یہاں پر نہیں دیا ہے یہ کچھ ڈیزائننگ کا پارٹ بنا دیا ہے جو آپ دیکھنے کو مل رہا ہوگا جسے آپ کی کار جب پارک ہو تو برسات میں بھیگے بغیرہ نہ اور کوئی پرابلم نہ ہو تو یہ بہت بہترین پلان ایک بن کر ریڈی ہو جاتا ہے اب اگر اسے ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتا ہے تو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے آپ وہاں کی ویبسائٹ پر ویجٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ بہت سارے موڈل ہیں آپ اس موڈل کو بھی ڈاؤنلوڈ کر پائیں ایڈ ٹو کارڈ کر کے آپ پیمنٹ کر کے اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس میں جف فائل ملے گا اس میں 2D پلس 3D فائلز انگلوڈ ہیں تو یہ پورا پلان ہے یہ دیکھیں آپ اس پلان کو اس کے کاؤسٹ اسٹیومیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کو بنوانے میں کتنا کاؤسٹ لگے گا تو اس کے لئے میں نے ایک اپلیکیشن لانچ کیا ہے دوستو آپ کو پلسٹور پر مل جائے گا نام ہے اسمال ہاؤس پلان اور لنک بھی میں نے ڈسکرپسن میں دے دوں گا کیسے اسے یوز کرنا میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنے کے اپنے وال فون پر آئیں گے پلسٹور پر اور پلسٹور پر جیسے اوپن کرتے ہیں اس میں آپ کو سرچ کرنا ہوگا اسمال ہاؤس پلان میں نے اولیڈی سرچ کیا تو میرا اپلیکیشن تھوڑا نیچے ابھی دوستو آرہا ہے سٹارٹنگ ہے تو آپ نیچے آئیں گے ہمارا لوگو آپ جانتے ہیں جو اوفیشل لوگو ہے ہمارا وہاں پر جیسے آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کو ملے گا ہمارا اپلیکیشن دیکھیں میں نے لنک پھلال ڈسکرپسن دیا ڈائریکٹلی آپ لنک کے تھوڑا ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ ہمارا اپلیکیشن دیکھی گا یہ والا لوگو ہے اسے آپ انسٹال کر لیں میں انسٹال کر چکا ہوں ڈسکرپسن میں لنک ڈائریکٹلی آپ پلسٹور پر پہنچ جائیں گے آپ جیسے سے اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد آپ کا یہ شٹک چک بورا اوپن ہو جاتا ہے یہ دیکھی گا یہ سارے اوپسن آپ کو دیئے ہیں برک کلکولیشن گھر میں آپ کے کتنی اینٹے لگیں گی پلاسٹر میں کتنا میٹریل لگے گا وہ آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے کولم میں کتنا میٹریل لگے گا چھت سلایب میں آپ کا کتنا لگے گا پرائیمر پٹی کیا لگے گا بیم میں کیا لگے گا الگ الگ آپ فائنڈ آؤٹ کر کے الگ الگ کلکولیشن کر سکتے ہیں جیسے میں ایک جامپل کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں سلایب کا اگر آپ کو گھر میں سلایب بنوانی یہ چھت بنوانی ہے تو آپ ملٹ ٹوٹل پہلے آپ لیند فائنڈ آؤٹ کر لیں اپنے سلایب کی کہ سپوز در ایک ہزار سکار فٹ ایڈیا ہے لمبائی سپوز در آپ کی جو لیند ہے وہ پچاس فٹ ہے اور جو ویڈھ ہے مالو 20 فٹ ہے سلایب کی وہ ڈال دی سلایب تھکنس آپ کتنا دس انچی لیندر ڈالوانا چاہتے ہیں سلایب یا بارہ انچی جو بھی اس کا مکسر ریشیو آپ کلکولیٹ کر لیں گٹی شیمنٹ اور مورم کا کیا ریشیو آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک بوری اگر آپ شیمنٹ رکھنا چاہتے ہیں تو دو بوری مورم پانچ بوری یہ بغیرہ جب وہ بھی آپ جو دیکھتے ہیں اس کا ڈائی میٹر بار تین سوٹ کا سریعہ ڈالیں گے لینٹر میں یا چھلائے میں یا چار سوٹ کا وہ ڈالیں اس کا ڈسٹینز بٹوین بار آپ جو چھت بانوار اس میں جو سریعہ پڑھے گا کتنی کتنی دوری پر پڑھے گا وہ ڈالنا میں چھینج پر ڈال دیا کلکلیٹ پر کلک کریں گے تو یہ ساری چیزیں کلکلیٹ کر سیمنٹ کتنا لگے گا سینڈ کتنا لگے گا اگر آپ کو ریٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو ریٹ پر کلک کریں گے آپ کے آج جو ایٹو کا اس سمیت چل رہا ہوگا پرائیس وہ آپ کو ڈالنا ہے کیونکہ الگ الگ جگہ دوستو ایٹ وغیرہ الگ الگ ہوتی ہے تو پرائیس الگ الگ ہوتے ہیں تو میں اس لیے یہاں پر فکش نہیں کیا ہے جو بھی آپ کے چل رہے ہیں وہ سب پرائیس ڈالیں گے تو یہ اپلیکیشن آپ ڈاؤنلوڈ کریں لنک ڈسکرپسن میں ہے یہاں سب پورا گھر کا آپ اپنے اسٹیومیٹ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو یا جانکاری کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں سہسا ویڈیو کلائس سے ضرور کریں اگر کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ موڈل کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں ڈانکس ووچ سکتے ہیں